کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کے پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے اگر آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بریٹش نیشنل ہے یا پھر اس کے پاس انڈیفینیٹ ہے سیٹل سٹیٹس ہے یا پھر ای یو نیشنل ہے اور اس کے پاس پری سیٹل سٹیٹس ہے اور آپ کا جو ویزا ہے اسی بیس پہ ایز ایس پاوس یا ایز ای فیملی ممبر آف بریٹش نیشنل یا انڈیفینیٹ ہولڈر یا پھر جو ایجو نیشنل ہیں ان کے پری سیٹل کی بیس پہ اس کو ملا ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا ڈائریکٹ انڈیفنیٹ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفنیٹ جب اپلائی کریں گے تو اس کی دو ہزار چار سو چار فیس ہے جو آج کی ڈیٹ پہ ہے کل کیا ہوگی وہ چونکہ چینج ہوتی رہتی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو نہ ہی لائف انڈی یوکی ٹیسٹ چاہیے اور نہ ہی آپ کو انگلیش ٹیسٹ چاہیے کیونکہ آپ کے جو پارٹنر اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس بیس پہ آپ کو انڈیفنیٹ ملے گی ہاں اس میں جو مین امپورنٹ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا یوکی کے اندر ہونا ضروری ہے اور دونوں کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ پرمنٹلی یوکی کے اندر رہیں گے اور جو آپ کا اڈریس وغیرہ وہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ واقعی آپ کے جینور ریلیشنشپ میں تھے اگر خدا نہ ہاستہ آپ دونوں باہر ہوتے ہیں اور باہر ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کے برٹش نیشنل پارٹنر کی تو پھر آپ کا ویزا جو ہے چونکہ آپ کو ویزا ریلیشنشپ کی بیس پہ ملا تھا تو اب آپ کو پارٹنرس دنیا میں نہیں رہا تو آپ کا برٹش جو ویزا ہے جو سپاؤس ویزا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ اس ویزے پہ واپس نہیں آ سکتے آپ کو ڈیفرنٹ ویزا اور ڈیفرنٹ رول اپلائی کرنے پڑیں گے